محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں جیسے کہ ہمارے بھائی نے کمنڈ کیا تھا کہ حضرت مجھے پیشاب بار بار آتا ہے کیوں آتا ہے کیا وجہ ہے اس کا کیا علاج ہوگا کوئی نسخہ آپ بتا دیجئے گا تو اگر نہ جانے کتنے افراد وہ ہیں اگر آپ بھی انہی میں سے ہیں جن کو پیشاب بار بار آتا ہے تو پھر یہ جو چیزیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو آپ ضرور استعمال کریں اور اس سے آپ چھٹکارہ پائیں تو دیکھئے گا یہ ہوتی ہے مسانے کی کمزوری اور دوسری بات مسانے کی کمزوری جس کو ہو جاتی ہے تو پھر پیشاب اسٹور نہیں کر پاتا ہے سمجھ رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی پانی پییں گے تو پندر بیس منٹ آدھ ہنٹے کے بعد میں آپ کو جانا ہی پڑے گا کیونکہ مسانہ آپ کا ہو چکا ہے کمزور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ آپ کے پیشاب کے وزن کو سنبھال سکے اس لئے وہ فوراں خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کو مجبور ہو کے پیشاب کے لئے جانا پڑتا ہے آپ پھل آپ کو پیشاب نہیں آئے گا چاہے تھوڑا ہی پیشاب آئے لیکن آپ کو وہ باہر کرنا پڑے گا دیکھئے گا مسانے کی کمزوری بہت سارے لوگوں کو بچپن سے ہی یہ مسانے کی کمزوری ہوتی ہے لیکن ماں باپ ان کا دھیان نہیں کر پاتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ دن بھر میں کتنی بار پیشاب کر رہا ہے اگر بار بار جاتا ہے تو اس کا اسی وقت علاج کر لینا چاہیے تاکہ بڑے ہونے کے بعد یعنی جوان ہونے کے بعد میں اس کو پریشانی نہ پڑے اگر بچپن میں اس کا علاج ہو جاتا ہے مسانے کی کمزوری کا تو پھر کوئی دکت نہیں آتی ہے اب اگر آپ جوان ہو چکے ہیں پھر بھی اگر آپ کے مسانے کی کمزوری ہے سمجھے اور پیشاب بار بار آ رہا ہے پیشاب کے کترے آتے ہیں آپ کو تو پھر اگر آپ چائے پیتے ہیں تو چائے پینا چھوڑ دیجئے گا یہ جو ہے چائے کی تیز پتی ہونے کی وجہ سے تیز پتی والے جو لوگ چائے پیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مسانہ کمزور ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ چائے میں میٹھا بہت زیادہ میٹھی چائے پیتے ہیں تو اس سے بھی مسانہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں لیکن سب سے مہین چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھئے گا بیماری بیماری ہوتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبھی کو لگے سمجھے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نازہ نے کتنے لوگ روزانہ چائے پی رہے ہیں کتنے میٹھی پی رہے ہیں کتنے تیز پتی کی پی رہے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ان کو یہ سب یہ سب جو ہے ایک بیماری ہوتی ہے پتہ نہیں کس کو کب لگ جائے اگر آپ کوئی بیماری لگ چکی ہے تو یہ مسانے کی کمزوری ہے اور بہت سارے لوگوں کے گردوں میں ورودت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے جیسے نانے کے لئے جاتی ہیں اور اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو ان کے قطرے نکل جاتے ہیں پیشاف ان کا نکل جاتا ہے یا پیشاف لگنے لگتا ہے یا تھنڈی کا موسم آتا ہے تب ان کو پیشاف زیادہ آنے لگتا ہے یا تھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے تب ان کو پیشاف بار بار آتا ہے یا بہت سارے لوگ جیسے پانی میں چلے جاتے ہیں یا ہاتھ یا پیٹ ڈال لیتے ہیں تو اس سے بھی پیش آپ کا قطرہ نکل جاتا ہے تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں تو اگر آپ بھی ان چیزوں کو لے کر پریشان ہیں تو پھر یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ استعمال کر کے ان بیماریوں سے آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں اللہ آپ کو شفہ دے اب آئیے گا نسخہ آپ دیکھ لیجی گا مختصر سا نسخہ ہے بہت کم چیزوں پر مشتمل ہے اسے آپ ایک بار استعمال کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہیں گے تو دیکھئے گا کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو اسگند ناغوری لے لینا ہوگا پاس طولہ لاجونتی یہ بھی آپ اس میں پاس طولہ شامل کر لیجی گا بہمن سفید یہ آپ اس میں تین طولہ ڈال لیجی گا الائچی سبز یہ آپ اس میں دو طولہ شامل کر لیں کوزہ مصری یہ آپ اس میں پچاس گرام ایٹ کر لیجی گا تو اب ان تمام اجزہ کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا کوٹ پیس کے اس کا باری صفو بنا لیں اور صفو بنانے کے بعد میں اس کو آدھ آدھ چمچ دودھ کے ساتھ میں روزانہ استعمال کرنا ہے قبض کی صورت بہت سارے لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے تو دیکھیں قبض سے بھی مسانہ کمزور ہونے لگتا ہے کیونکہ قبض سے مسانے پر دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پیشاپ کے قطرے آنے لگتے ہیں اگر آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس سے بھی یوں سمجھئے گئے کہ مسانہ کمزور پڑھنے لگتا ہے تو اس میں جو ہے آپ چاول چکنی چیزیں کھٹی چیزیں سمجھے بادی غزاؤ سے آپ کو پریج رکھنا ہے جس سے کہ آپ کا آپ کو جو ہے قبض کی شکایت نہ بنے اور مسانے پر دباؤ اس کا نہ ہو تو اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو پھر یہ آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں یا پھر آپ کے آس پاس میں کوئی حکیم صاحب ہو تو ان سے بنوا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفاہ اتا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ